دوستو پلواما آتنکی حملے میں شہید ہوئے چوالیس سے زیادہ جوانوں کے پریوار والوں کے ساتھ پورا بھارت کھڑا ہوا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے انہیں مدد پہنچا رہا ہے شہید جوانوں کے پریوار کو مدد پہنچانے میں اب بولی ورڈ فلم انیسٹری بھی پیچھے نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ اس آتنکی حملے میں شہید ہوئے جوانوں کے لئے بولی ورڈ کی کئی حسیوں نے ان کے پریوار والوں کے لئے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے اور اپنی طرف سے ڈونیشن پردان کیا ہے جیسے اکشہ کمار امیتہ بچن سلمان خان آدھے اور اب سلمان خان کے ساتھ ایہ دیوان بھی جڑ گئے ہیں ٹوٹل دھمال کے ہیرو ایہ دیوان نے محال کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا اقدم اٹھایا ہے اجائے نے ٹوٹر پر ٹوٹ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ان کی ٹوٹل دھمال کو بائیس فروری کو سلمہ گھراؤں میں دستک دے گی اور اسے اب پاکستان میں ریلیز نہیں کیا جائے گا اجائے کے اس فیصلے کو پاکستان کو موتوڑ جواب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ دوستو بولی ورڈ کی فلمیں پاکستان میں ہندوستان سے بھی عدی کمائی کرتی ہیں اور پاکستانی فلموں کا بزنس ٹھف کر دیتی ہیں آپ کو پتا دیں کہ اجائے کے اس فیصلے کے بعد ان کے فینس ان کے اس قدم کی تعریف کر رہے ہیں اور تو اور اب ٹوٹل دھمال کی پوری ٹیم نے صحیح جوانوں کے پریواروں کے لیے پچاس لاکھ روپے ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو دوستو اجائے دیون کے اس فیصلے کے اوپر آپ ہمیں کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیباد اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور روزانہ ایسی ہی ساتھا خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا بجانا نہ بھولے دھنیباد آپ کا دن سبح ہو